محترم جناب للکار یزدانی آواز یزدانی حضرت مولانا حافظ عرفان یزدانی صاحب اب آپ کے سامنے بلا تحیل دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے سرمایہ خطیب خطیب پاکستان خطیب حردن عزیز محب مکہ اور مدینہ میری مرار کاری محمد حرور یاسر وقفی صاحب حفیظہ اللہ تعالی اور ان کے خطاب سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر شان صحابہ عزمت صحابہ حضرات ان سستنا پہو حضرت کاری محمد حرور یاسر وقفی صاحب بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا اور اس تو بعد کاری القرآن خطیب پاکستان کاری محمد بلال عابد صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ دا خطاب ہوئے گا بیداروں کے بیٹھو نعرہ تکبیر عزمت صحابہ شان صحابہ محب مکہ اور مدینہ کاری محمد حرور یاسر وقفی صاحب الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علا سید الانبیاء اللہم سل على محمد وعلا آل محمد سلام علا و بارک و سلم و سل علیم اعوذ باللہ بسمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُزِ حِبَانْكُمُ رُڑِ جَسَ اَحَلَ الْغَيْدِ وَيُتَحِرَكُنْ تَتْحِيرًا اِرَامْ لوکو آگے آزائیں مَسَتَانَانْ جَي لوکو آگے آزائیں مَسَتَانَانْ جَي پَارَ بُولِ سَدِ لُقَ مَانَانْ جَي سُنَ پِیڑَ قَوِ فَرَزَانِ نُونَ میرے ناد دا سوت نِرَا لَائِ دِلَ لُوٹَ لَجَانَوَا لَائِ جے ساز جب اچھے تے زہر پہ آ لائے اِنو قَرْ بِسمِ اللَّا مُولَا دے تُونَ آسا ساری دنیا رولیئے کسے سنی نہ ساڑی بولیئے اللہ سونے اللہ ہو نہ تیرے اگے کی دیا جو لیئے تکیں ساٹے ہاتھ بھیلانے نُون او تھے کسے دا چلنا چارا نہیں او تھے کسے دا چلنا چارا نہیں میاں عملان باج چھڑکارا نہیں اے تھے پھیرا پھیر دوبارہ نہیں دلہ سمجھ میرے سمجھانے نُون اللہ تعالی دی حمد و صلات و بات بے شمار لا تعداد و سلام امامِ کائناہ حضرت محمد الرسول اللہ جڑا مجمع ماشاءاللہ درودِ باغ دی کونی آواز نہیں آئی ایک دفعہ تُسیں گونج پا دیوں تاکہ آسمان والا سونا رب بھی راضی ہو جائے اور سونا مدینے والا محمدِ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں سارے درودِ باغ پڑھو جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دی اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے جیسے انسان دا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے درودِ باغ انو اپنا ورد بنا لو جندے کون اولاد نہیں درودِ باغ زیادہ پڑھا کرو جندہ کاروبارنی جندہ درودِ باغ زیادہ پڑھا کرو اور جیسے بیماری کسے بیماری چے مقتلائے درودِ باغ زیادہ پڑھا کرو جنیا جے بانچے پیسے ختم ہو جاند درودِ باغ پڑھا کرو جے کوئی کسے مشکل پریشانی مصیبت چے فس جائیں درودِ باغ پڑھا کرو اس تو بڑا عمل اللہ نے کائنال چے اتاریا ہی نہیں ایسا عمل ہے جنا رحمان بھی کر دیں مرانی بھشتے بھی کر رہے ہیں سانو بھی حکم کرو ایک دفعہ پڑھو درودِ باغ سارے پڑھو جنابِ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں جبریلِ امین آئے کہنے لگے حضرت اللہ ساری زمین تے می پا دیں اللہ میں نے کہنے جبریل جا جننے میں پانی تے قطرات گرائے نے جا کہنے کے آپ اینا میں طاقتا والا ہوں میں میں چند لمحے اچھ ساری زمین تے ٹھیک ہے پانی تے قطرات گرن سکنا ہوں لیکن تو اڈا امتی تو اڈا امتی تو اڈے تے جرا زیادہ درودِ باغ پڑھ دیں جنہ رحمان رحمت چھٹا ہوں دے تے مار دیں اور رحمتِ قطرات میرے کلوں نہیں گنے جا سکتے درودِ باغ ورد بن عالوں چنگے رہ جاؤ گے اللہ دی قسمیں پھر بھی چنگے رہ جاؤ گے اے کئی بندیں درودِ باغنی پڑھ دیں آپنے آپنوں بڑا نیک سمجھ دیں سونے فیغمبرنوں پتہ سیں کئیانے آپنے آپنوں عجی نمازی سمجھنے اور کئیانے لمبے لمبے سجدے تک کرنے نہیں پر درودِ باغنی پڑھ سرکار انہوں کہے گئے سرکار کہے گئے جرا درودِ باغ میرے تے پڑھنا پول گیا میں اللہ دا نبی اے تھی دا سی جانا جنہ دا رائی پول گیا ہے درودِ باغ پڑھو سارے پڑھو جنابِ محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دیں میرے تو پہلے نمدِ خطیب حافظ رفعان جزدانی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا شاندار جاندار خطاب کیتے ہیں اور ناری میرے پیارے بھائی چھوٹے لادلے ویل نے شہرِ سلام نے کاری حافظ عبدالعظیم رفعانی صاحب نے بڑیاں سونیاں ناتا بھی بڑیاں اللہ دی شانوی زنائی اور حسنین کریمین دی شانوی زنائی اور میرے نار تشریف ورمانے میرے لادلے ویل پیخ بیع پٹی صاحب اور حافظ عبدالوحید فاروقی صاحب ڈاکٹر عمران صاحب اور باقی جنہیں آئینے میں انہیں آنی آن دی اور خصوصاً میرے تو متحصیل بات میرے لادلے ویل خطیب عزید شان مبلغی سلام خطیب پاکستان کاری محمد بلال عابض صاحب تفصیل جاندار شاندار خطاب فرمانگی پس میں اہمِ حصہ پان لی حاضر و یاں نا لکھامل لی کیونکہ استاد محترم تا حکم سی اللہ دے ولی کاری قرآن کاری محمد جعبید حریف صاحب چونکہ میرے شیخ صاحب استاد صاحب اونا تا حکم سی انکار نہیں در سکے آنگ بس دعائی فرماؤ اللہ سب دانا قبول فرمالیں اللہ ذریعہ نجات بنا دیں حافظ عمر یزدانی صاحب انشاءاللہ اور جنہیں باقی دوسریں آئی ہوں اللہ نو توڑے ناماندہ بھی پڑھ دیں اللہ نو توڑے کراندہ بھی پڑھ دیں اور مرنہ میرے شیخ صاحب کمی دس منٹی آگے آگے دو جرگلہ کر جاں نراز کسی نہیں ہو نا میں جنہ بھی ٹیم لانا ہوں جنہ انہوں منظور ہوں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا کیونکہ میں صبح اللہ دے کر خانہ کعبہ واسطے جا رہے ہیں میرے کون دے قائم نہیں سی اور استاد مہدرم دا حکم سی قائم دی بڑی قلت سی اس واسطے میں توڑے کون دعا لین لیں اور تو انہوں دعا دین لیں حاضر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سنو سب نو بار بار مکہ مدینہ دینہ زیارتہ نصیب برمائے ہو اللہ ہر مسلمان نو اللہ زیارتہ نصیب برمائے ہو صبح جانہیں مکہ مدینہ جان لگیاں ہی لوڑ جلسہ واپس آمنا ہی انہی تاریخ نو اسے دن تاں ہی لوڑ جلسہ واہ مالکہ تری شان اللہ اے جنہیں آئینے میرے سمیت اللہ سانو کٹھیانو خانے کعبادہ حج مرہ نصیب برمائے ہو پس میں این چند چلگیاں حسنین کریم این دی شان میں نو دسے آبا صاحب نے کہ میرے بھائی بلال آبا صاحب سنانگے شانے سے آبا بھی سنانگے شانے صحابہ انشاء اللہ اے میں سنانگے پیارنا چڑیاں لا دینگے میں جانا کہ میں حسنین کریم این دی لڑلی کے پیاری اممہ جان سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی سیردیاں اے میں چند چلگیاں اے میں کچھ میٹھا چاہے بیان کردیاں دعا فرماؤ اللہ منہو صحیح صحیح بیان کرن دی طفیق دیں جننے علماء اکرام تشریف برمالیں اللہ سب دانا قبول فرمالیں اللہ ذریعہ نجات بنا دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ اے بیٹی گن دی جنہ دی ماں داناں سیدہ ختیجہ تلگو برام رضی اللہ تعالی عنہ اے سیدہ ختیجہ او سیدہ ختیجہ نے جنہ کے بارے سرکار آکھی ہے کہ میری ختیجہ بڑی سیانی کچھ عورتاں بڑیاں سیانیاں اللہ دی زمین تھی آئیاں جنہ میں جو سرکار نے ایک مریم علیہ السلام تا نالی ہے اور ایک سیدہ ختیجہ تلگو برام تا نالی ہے او بھی سیانی اے بھی سیانی کون ختیجہ اور کیڑی بیٹی سوڑ لو تیانل کائنات سردار فیغمبر جناب محمد دروتِ باغدیاں بازا جائے سماں بنا دیوں سارے ورلوں رحمتان دے چھٹے آنگے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکارنوں اللہ باغنے پہلی بیٹی آتا فرمائی نبی علیہ السلام نے ہوندانہ بڑے آج ج자가ں صلی اللہ رکھے اللہ باغنے ہوندانا ہوندانہ بڑے آج جواں دے نال سرکارنے ہوندانہ ہوندانہ سرکارنے سیدھا رکیہ رکھےانہ اللہ باغنے تیسری فیٹیاں ہوندانہ سرکارنے ہوندانہ ان میں کل خوم رکھےoons اللہ بھاگ نے آپ نے لڑ لے نو لڑ لے چونتھی بیٹی آتا فرمائی سرکار نے اوندانا سعیدہ فاطمہ تو زہرہ رکھیا رضی اللہ تعالیٰ انہاں اوئے کونوں فاطمہ سوڑ لو تیان دنال سعیدہ حتی جات گمرا دی چونتھی بیٹی فاطمہ سعیدہ دی عمر آٹھ سالیں آٹھیا نو سال دی عمریں تھے سعیدہ ختیجہ پیمار ہو گئی ہیں ماں جی ختیجہ رمزان المبارک دا مہینہیں ہیں ایدر میرے پاک محمد سل اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جن مال پڑھ کے گھرے آئے ہیں ہیں اللہ سونے ہیں ہیں جن نے آئے ہیں بیت اللہ جن نمازہ پڑھا دیں اللہ جن نے آئے ہیں اللہ ریاض الرجنہ جن نمازہ پڑھا دیں اللہ جن نے آئے ہیں انہوں تو اپنے یار دیں مسید تے نمازہ نصیب فرما دیں اوئے کڑاں بیت اللہ کڑاں بیت اللہ قسم ساٹھے باب نے کیمرہ ماریا تھے موتی پرو دیتے بابا جن دے میں مکیر دے مدینے دیں اوئے کیا بات نے را لیے ایک باری کہا دے سبحان اللہ مکیر دے مدینے دیں کیا بات نے را لیے جی تھے اوئے جی تھے ٹوڑتا رہے آ لوگوں کونے نہ دا والیے ہر میں نہ چلے جاؤں آمین کون ہر میں نہ چلے جاؤں اوئے کنی زنو اکھی وے خاؤ کی اوئے میں نارامی چھو گھونج دیے جو آزان بیلالیے اوئے سبی کباروں کا نرالے نے اوہ تے پھل خوشبو والے نے اوئے لہوریاں اوہ نام پھلاوے جزو تائیں اوئے سونے باغدہ مالیے کبھو سبحان اللہ اوئے چلو یار کبار چلیے اوئے چلو چلو یار کبار چلیے اوئے سبی اگلی جاملی اوئے چلو یار کبار چلیے اللہ میرے شیکاری جوئے سب اینا علماء دینالسانو بار بار جائے آپ ان کو اوئے چلو یار کبار چلیے اوئے سبی اگلی جاملیے کیوں اوئے نوول بھی مرائیں ہر شہر یار لیے ایسا جملہ پڑا لگا ٹھنڈا پہ جانگیاں انشاءاللہ بانی پیندری لولنی پہ گئیں ستہ جاکھیں وجہ کا سینے دے وچھ تو سارے ہاں بولنے بابا جیوں کڑا مکہ مکہ ہے کی بابا جیوں جنت دانہ زارائیں جنت دانہ زارائیں حجر یز و دفع آرائیں جنت دانہ شانہ تکبیل شانہ مصطفیل شانہ مصطفیل شانہ رب العالمین شانہ مکہ مدینہ شانہ حرمان شریفت شانہ ملکہ جنت دانہ زارائیں حجر یز و دفع آرائیں جنہ 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 شانہ لئی دنیا ہون دی حال و بحالی اللہ تعالو مکہ مدینہ مقاہ تے میرے یاد داؤگم آگے رحمت پر نالے دے دو جرش روجان سبحان اللہ تے بابا جی سامنا بیٹھے تن رحمت پر نالے دے خل حتیم دے بیچن تے اللہ دی قدرت بابا جی سامنے دو رکتا پڑیاں تے دعا منگا لگے او تو رحمت دا می وازو بیاں او دگیاں پانی خانہ کعبہ دی چھاتتے اووی رحمت تے خانہ کعبہ دی چھاتوی رحمت مکہ شہر بی رحمت والاں او رحمت پر نالے دے بیچ رحمت ڈکی رحمان کلی رحمت او ڈکی رحمت والی خانتے او تو رحمت پر نالے تے آئی رحمت او تو ڈکی باب سام سام دے تے پانی ڈکیاں تے بابا جی نے اتاوے کہ ایمیں رحمت پر نالا ایمیں نکی نکی پور بیاں تے بابا جی نے کیمرہ جنم آ رہے ہیں آپ دے پیار محبت اظہار کر کے نا بابا جی نقشہ کیجئے ہیں بابا جی نکشہ بابا جی نکشہ تے بابا جی نکشہ بابا جی نکشہ تے بابا جی نکشہ تے بابا جی نکشہ اللہ دے کارنو حش رکھتا کہ یہ ساتھنو نیوان والے آن اوئے پرنالے اوئے پرنالے اوئے پرنالے کھلو کے رب کھلو ساب منگن رحمتا اوئے پرنالے تے بابا جی نکشہ تے بابا عی décidé جے وانگ پر نہ لے اوے سمسان جے وانگ پر نہ لے چمبرے کعبانوں بخشے آجاویں گناہاں دے دھلے آن والے آن لگ دے سارے جانتے آرے مجھے اللہ اللہ صاحب انہوں اللہ دونوں مکہ مدینہ وخاہے اللہ دونوں اپنے علماء اللہ مکہ مدینہ وخاہے چھتی بخاہے میرا مولا ایک کوئی بردہ نہیں سارے آمین آکھوں کوئی کوٹج رابضہ ولی بیٹھا ہو اور لازمان بیٹھے لیں یہ نہیں پتہ ہے کون ایک کے دو اچار کے خیرمنوں دے نہ پڑتے ہیں تو اسی سارے ولیوں میرے تو بغیر سارے آمین آکھوں اللہ صاحب انہوں بار بار حاج نصیب فرمائے اللہ اللہ جانتا ہے کئی بندے نہ وہ نہ کوئی تھرمہ میٹھ رہے کئی مولویاں کوئی تھرمہ میٹھ رہے وہ لا کے چیک کرنے کے جی ایمان کی نہ اور بوجار جا رہے اور منافق جا رہے اور مسلم جا رہے اور جنمی جا رہے مولوی صاحب حاجی صاحب اللہ دی قسمیں تینوں تین میں آپ دے آپ دانے پتہ ساٹھے نال کی بن جا رہے عدل کرے تھر 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 کم اچھیاں شانہ والے اور فضل کرے کے بخشے جامن ساڑے ورگے بھی موقع لے ہو سکتا ہے کسے نے راج جندے ہیں کنڈے بٹے پرہ ہٹائے اور جندا مجرمے انہیں چھٹیا ہوئے تینوں کی تقلیف ہو سکتا ہے کسے رائے مصابروں پانی پلایا ہوئے جندا مجرمے انہیں انہوں اندر خانے جنت دیتی ہوئے تینوں کی تینوں کی لگت میں میں بندریں دھو گئی جنہیں سو بندہ ماریا زینا دوزی علماء گلو سنے ہیں مانشہ اللہ سو مار کے موت آگی ایمی موت نہیں آئی عزب جنہوں موت ایمی آئی سو مار کے پریا اسرائیل نے پیرہ والے پاسوں شکنجہ چاڑے پیرہ والے پاسوں جان کھچی گوڑیاں تک جان نکلی نا گوڑیاں پر نے رڈ پی ہے گوڑیاں پر یہاں پر جس طرح گوڑیاں جو جان نکلی تھرنے والا داد سارا ختم ہوئے حدیث باردنی کی ہے رڈ پی آ جس طرح رڈیاں ناو تر بستی والے نیکاں کی بستی والے اللہ کے انہیں تنو تڑوی نیکا والے رڈ پی ہیں جاتنو جنت حدیث صاحب نیکاں والے مندر رڈ پی ہیں جنت مل دی جنا نیکاں ناو گیا جاوی انہوں کی مل دی ہے حدیث صاحب ہو سکتا ہے پتا نہیں اللہ کے کنے ولی بیٹے ہوں گے انشاءاللہ انہیں دی بار اللہ سانو بھی معاف فرمائے اور اللہ انہیں ولیاں دی باروں اللہ جن نے یہ تھی آئینے میں نے سمیت اللہ جن نے ترے ایس مجمع جے ولی بیٹے نے انہیں دی دعا قبول فرمائے اللہ سانو ساریانو اے سالی خانہ تابدہ فردی حج نسیل فرمائے نبی علیہ السلام نمال اپڑا کے کرے آئے سیدہ حدیجہ دل کو برا بیمار زن کہنے لگیں میرے سرطاج محمد درود باردی آباز آئے سارے برلوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل پہ سننا سرکار سیدہ دے کھولا ہے نا گرہ میرے والے بیٹھنا باس میں دسان پندرہ میٹھا جے گھر موکان لگا سیدہ حدیجہ تل کو برا نہیں اپنا لیباس اگے کر دیتا سونے پیغمبر دے کہنے لگیاں سونے ہیں میرا لباس وینے بھائیوں ٹانکے لگی ہوئے نہیں آج دگران میں توڑے کھولوں کپڑیاں دا مطالبہ نہیں کی دا جھوٹھی بیندے پیئوں جھوٹھی آن دے مطالبہ نہیں کی دیں میرے سرطاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی میں اپنا دی جاں ایسا رباس پیندی ساں مکہ دیاں شہزادیاں راہ مل کے کھوندیاں سن ایتھوں پا دی جارنگنے اوندہ رباس ویکھنے سونے یاں توڑے نیکا جی آئی ہیں سارا کوچھی توڑے پیرا دن شاور کر دی دیں سونے یاں آج لگنڈی ہیں میرے آخری ٹیمان لگنے دو گلہ کرنیاں جانیاں اللہ دانا جی میریاں گلہ مل لینہ سرکار دیاں اکھاں جے پانی آگئے آخر مان لگنے نکھتی جاں چھیتی بول میں تریاں وہ فاما کیوں پھل سکنا نکھتی جاں میں نو بھی ٹیم یادیں جی سٹیم میں مکہ والیاں نو واض کر کے کرے آیا ایک بھئی مانن میں نو پتھر ماریا نکھتی جاں جی سٹیم میں کھڑے آیا تو جلدی نال آپنا دو بھٹا لائکن اندھے کا کونے نو ساڑ کے نا اندھی سواب بناکن میرے زخمہ تے لارہی سن اوہ ملو تیرا ٹیم یادیں نکھتی جاں میں تیریاں وہ فاما نہیں پھر سکنا سیسا حدیجہ کہیں لگیں میرے سرسطا جمہ ومدن جی میں فوتو جاؤں پہلی میری گھلے آن میرے فوتو آن تو بعد آپنی اے چادر آپنی چادر جن دیاں لا قسمہ کارن ہے یا آئیو حلم و سمیل کمیل لیلہ اللہ کلیلہ اے اوہ چادر جن دے بارے قرآن آن دیں یا آئیو حلم و دسر کم وانزر وارب وقا وکبیر وادیاں باقا وطاہر اللہ پاکا دنے سونے آن میں نو تیریاں چادران بھی قسمیں سیدہ فتی جادل کو بڑا کہو رضی اللہ تعالیٰ انہا ذرا میرے بھلے بکھنا سیدہ کہن لگیاں میرے سرطاج محمد جے میں فوتو جن اے چادر لاکن اے میرے کفن تیر پا دینا سونے پیغمبر کہن لگنے خدی جاؤ کیونے کیوں آن کیاں ماں جی خدی جاؤ پہیاں کہن لگیاں میرے سرطاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آن میں جانیاں میں قیام تک اے دھوڑی جادر دھلائی سوٹی راں تینار ایک اور بھی قلعہ کھنگ آگیاں سونے آن اے میرے چھوٹی بیٹی واطمہ آج جن دی عمر آٹھ ناؤ ساریں میری وفا تو بعد سونے نبی جی میری وفا تو بعد میری تینوں کی دومی ملنے انہوں پہلا پیار ماں والا بھی پیار دے رہے ہیں انہوں پاک والا دے تو سام پیار دے نہیں دے رہے ہیں انہوں ماں والا بھی پیار دے رہے ہیں اپنے تینوں دو ہی پیار دیتے ناؤں بلکہ بڑے پیار دیتے ہوں اوہی ٹائم آئے ناؤں سائتہ میرے پاک محمد دی بیٹی سائتہ فاطمہ تو زہرانگ ایک دن ابو جان بھائی ماننے اسلام دے کشمن بھائی ماننے سائتہ فاطمہ نو چڑکے ہمارے آگ سائتہ فاطمہ روندیاں روندیاں اپنے پاک محمد دے رہے آئے آگ اوہی لہوری آم بندہ جڑھا بھی مارا ہوئے آم بندہ جڑھا بھی غریب ہوئے اوہی کسے دی دیاں کے اپنے پراہ نو کہہ دیں اوہی کسے دی بیٹی آگیں اپنے باپ نو کہہ دیں اپا جی اے فلاں نے سرداب دے پوٹر میں نو چاٹ ماری اوہ کہہ گا میں مار جاؤں آتے جنگ ہے آج میرے ہوندیاں میری دیاں نو ماراں پہن لگو بھائیاں میرے سونے نبیدیاں اکھاں چیترے پترے پانسوا آگ ہیں ناگ سرکار کہن لگن نی پیٹی باتی مانگ آوہ ایک آترا جج جج جار یای سردار ابو زبیان اوہ نو جا کے دس کے آننگ اوہی پیٹیاں وارے ان آتا دیاں دے اوہی پیار کریا کر پیٹیاں دے ناگ آوہ ایک سرکار نے کنہ پیار کی دنگ اوہی متھے دے وٹنا پیا کر اے پیٹیاں لادے رحمت بانکیاں دیاں سرکار دی بیٹی باتی مانگ آپ نے چاچوں سردار ابو زبیان ملے توڑیں تے جا کے آپ نے چاچوں دی پاں پکڑ لیں آنکار کے ہاتھ پڑے ان سردار ابو زبیان نے تھلے ویکھے ان تے سائزہ فاتما دیاں اکھاں چیاں سوارانے سردار ابو زبیان آن دے بیٹی باتما خیلتی ہے سہی ساتھی ہچکی لگ گئی ناں کہیں لگیاں سردار کہیں لگیاں چاچوں جی چاچوں ابو زبیان آج میں نوہ ابو جال نے ماری ہے میں اپنے باپ بے گھل گئیاں انہیں آنکھیں چاچوں نوہ تاس کیاں سردار ابو زبیان دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ناں اوہ سے ٹین انکار کے تھی دی باں پڑی ابو جال و لیٹر وین اپنی کمان ہتھے پڑی ناں جا کے ابو جال اس سردے چڑھ کے کھو گئے کہیں لگن ابو جالا سن لے اوہ ابو جالا سن لے اترا چڑھا ہو سکتے دے محمد دے نال اختلافات ہو سکتے اندے باپ دے نال ابو جالا سن لے آج توں بعد ساڑیاں تینیاں والے ہاتھ چکیں گا ابو زبیان دا ابو زبیان ترا ہاتھ کٹے گا آج توں بعد ساڑیاں تینیاں والے ہنگار کے پیر پٹے گا ابو زبیان تیریاں لگتاں وات دے گا آج توں بعد ساڑیاں بیٹیاں والے اکھاں چکیں گا ہز یہ اکھاں کٹ دیاں گے سائدہ فاطمہ نم کین لگن نی بیٹی فاطمہ ایسا بھائی مان دے مو تے تمہا چا مار سائدہ چاڑتا ماریاں دے سائدہ مسکران دیاں مسکران دیاں واپس آئیام ایدر میرے پاک محمد ایدر دے باو غلوم ساتھ کھارے پا لو جی پا لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دیکھا نا تی حاصل ایک منٹہ سرکار دیکھا بھی تی حاصل دی آنڈی بھئی تیہاں حاصل دے ماں پہ حاصل دے تیہاں حاصل دے ماں پہ حاصل دے کئی بندے عمران تو پہلے بڑھے اندھے نے تیہاں دے دو کیا انظامِ قدر دے تیہاں کا سمیں اینا تا نبیانو رواج تیہاں ایسی ہیں چیزیں نبی نبی سرکار نے آکھیا فتح مکال دن ایک ہے نا لوگ کے مو لکا کے آکھیاں کاؤں نہیں اے مو در کپڑا دے لیں جی پہلے معاف کرو رحمتہ تریابیہ و اقدسی گو سبحان اللہ اللہ جیسا سانوراب نے پیغمبر دیتے ہیں اے لہوریو تو انہوں مبارک گوئے ایسے پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام کتاب بڑی سبح کھولن شانہ ساڑے پیغمبر دیاں اگلا سبح کھولن شانہ ساڑے پیغمبر دیاں اگلا سبح کھولیاں شانہ ایس امت دیاں کتاب جل بند کی تھی کہنے لگے مولان نبورتاں واپس لے لے تے آخری پیغمبر دا امتی بنا رہے عزید کے لے مقدرہ والے ہیں عزید مسلمان تے ہیں پر نال سرکار دیت امتی بھی ہاں اللہ کرے سانوں گا سمجھ آجائے اس رابنے کیام تلینی اکھنا لے بھی جلینہ بابی نے ایس با سے آجو سنی ایس با سے آجو یو بندی ایس لمی لے انجلہ جو فلاں ایس با سے آجو کی تے لیک نہیں لکھی اللہ نے یہ نہیں وازمار بلکہ اللہ اکھنا ہے میرے تے میرے یارتے تے میرے یارتے سے آفدے منن والے جنتی آجا قلی ہو گی میرے تے میرے یارنو منن والے تے میرے یارتے یارانو منن والے آجو میں جنت دین لگا ہوں علماء ایمین ہے نا ایمین گا لے رابنے اکھنا بھی حدیث باگوی ہے نا سرکار اکھا بھی سارے جنتی مغرے ایک گروہ فرمایا سرکار جرہ میرے یارانو مننے گا سرکار جرہ مننے گا نبی اوہے مسیتے آؤ سی فراون ماد پڑو پڑو سیدہ کرو جنہیں مردی کرو مسیتے باڑ جو بس مسیتے باڑ جو رابطے سامنے سیدے باڑ جو انشاءاللہ اللہ باق ایزتہ ایزتہ فی حد ایدتہ فرما جنے سیدہ دے کرو مسیتے آؤ اللہ نبی علیہ السلام اللہ حسین اللہ سونت ساڑھے تیرے تیرے ساڑھے تیرے کنے احسان نے میرے مولا سانو انسان بنا کے آخری یار دومتی بھی بنا چکے قوہ زبان اللہ سارے قوہ زبان اللہ تجھے انشاءاللہ فائن ٹیام دی نماز پڑو گے نا بس مسیتے آجاؤ مسیتے آجاؤ نماز پڑو پھر اٹھے کے مولی صاحب سلام لو احترامنا آنکھو کاری سام مولی سام میں مسلمانا ذرا جمیں سرکار نماز پڑی منو نماز دے سخات جمیں سرکار نماز پڑھائی جمیں سرکار نماز پڑھ دے رہا منو سخات مسیتے آؤ نمازی بنو راب دے سامنے سجدے کے پونا نبی علیہ السلام بیٹی فاطمہ ہس دیا ہینا سرکار نماز پڑھ چوکل ہیں اللہ جے سردار وہ سبیان نے میری روندی تینوں حسا کے کلے ہیں اللہ میری محمد دی دعائے ہیں جن نے میری تینوں حسا کے کلے ہیں اللہ انو اسلام دی دولت آتاو خرمہ دے سجدہ فاطمہ نے آمین جلا کھیا باپ نے دعا منگی تینے آمین آکھی رحمان نے باپ دی دعا بھی قبول فرمالی تی دی آمین بھی قبول فرمالی سرکار آکھیں فاطمہ میرے دلدہ ٹکڑے سرکار آکھیں فاطمہ میرے دلدہ ٹکڑے سجدہ فاطمہ کونے سرکار مطین شہر جسن ایک آسمان تو پرشتہ آیا جرا پہلے قدیمی سی آیا وہ آگیا میں زونے ہیں تو آٹی زیارتواز دی آیا نال ایک خوش خبری کے پیغام لے گیا ہاں بھی کڑا پیغام انہیں آکھیں آگیا اور احمان میں نو پیغامیں دیتے ہیں جا جن یار دے شہر مدین میں چلیں جا جا کے میرے یار نو اے میری طرف خوش خبری سنا دیں سونے ہیں جا میں تو آٹی بیٹی فاطمہ نو جنتیاں اور تاندی سردار بنا دیتے ہیں کہو سبحان اللہ سونے پیغمبر ایک باری مسترائی سیابا کیا سونے ہیں خیرتا ہے کی آ فرمان لگی میرے تو پہلہ بڑے بڑے انبیاء آئے حتیٰ کی ایک ایسا بھی نبی آیا جن دی بیٹی روم دی تر دیتے چلی جن دی تیم انہیں روم دی تر دیتے پیہ رکھیا انہیں سر سے تو پٹا ہی لیا انگر کے ہوا پئی ہوا تیزیں انہیں سر تو دپٹا ہی لیا انہیں اپنا دپٹا بڑھ کے نبیاء اے شرماری سی انہیں قرآن بنا دیتا جاعت ہو اہدا ہو ما تمشیع الستحیام اللہ ایک چلن والی چل دی بیٹی بڑے شرمو حیاد نال ایک ایسا نبیہ ہے جن دی تیدہ چلنا قرآن بان گئے پر اون دی تیدے مقدران جی اے شان نہیں آئی جو میری تیدے مقدر جی آگئی میں نو رحمان نے دست دیتا ہے کہ دو اڈی بیٹی جنتی ہیں ساریاں اور تنری سردار بان گئے قو سبان اللہ اللہ تعالیٰ تیمینوں سونے پیغمبریں تینا نال اور سرکار تی اہل بیت نال اللہ بیار کرنڈی تو بھی کرتا فرمائے بس میں وعدہ وفا کرنا سی و آخر دعوانا ادھم دلیلہ رب العالمین جی میرے استاج نے کہا اللہ تعالیٰ منہ نیک تشال اولاد نصیب فرما دے بائی ساجے صاحب بائی شفاق صاحب اور جگہ سارے انتظامی اندرکتر شفاق صاحب اللہ تعالیٰ اولاد دے اللہ تعالیٰ رزق حلال بھی دے اللہ تعالیٰ مال کر دے اللہ تعالیٰ خالش ہے اللہ دنیا دی ہر نعمت عطا کر دیں اچھی آمین کہیں چھڑو ایک میری یار نے بار بارا کیسی دو درشیر سن لو بس میں جان لگا بابا جی عبدالسمند رحمت اللہ لے اس ٹیم مدینہ پاک کھڑے سن بابا جی عبدالسمند اور کچھ لوگ جا کے مدینہ پاک دیں اور دیوار نو چوم دے پیسی اور اپنی محبت چے چوم دے پیسی اور مٹی چومن دیواراں چومن جاریاں چومن اور شرطان دا سی حاجی یاللہ یاللہ اے چومنہ اور شرطان کی حاجی تو چلا جا اے نا چومنہ بابا جی اب تو سمجھ سارا ماجرہ لیندے رہے جس ٹیم بابا جی نے سارا نقشہ وے کیا پھر اے نو اپنے شرعہ چے بیان کی تا بابا جی نے موتی پر ہوئے اے شرطان آندہ کیے پردیسی نو شرطان کی بیان دا ہے چومن والے مسلمان پردیسی نو شرطان کی آندہ ہے تیرا پلا ہوئے پردیسی آن کیوں چومن جلی دیا تارانو تیرا پلا ہوئے پردیسی آن کیوں چومن جلی دیا تارانو جے دو آشک نبی محمد دام دوکھ دینائے کیوں پردارانو آج چومن آئیں تانچل مکی جے رازی کرنائیں اللہ نو وہ تھے حجرِ اسود جمی نالِ رب دیکھر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چمدان رمی رمی ساری عمران چمدان او سکا پہ دیا دیوارانو تیرا پلا ہوئے پردیسی آن کیوں چومن جلی دیا تارانو جڑی روزے دیو جالی او خاص پتل دیا تارانو پرنبی مزار دواریں او خڑیاں پیرے تارانو نڑے قبر دیا اونا نہیں دے دیا نڑے قبر دیا اونا نہیں دے دیا او کیسے مشرکت بدکارانو تیرا پلا ہوئے پردیسیان کیوں چومن جلی دیا تارانو میرے پردے ریکھنا میرے نبی محمد اتن کئی پہرے بے شمارانے پیلے پیلے باہر کھڑے سباہی آکھے جالی دیا تارانے پھر پھر جالی یوں اگاں فریشت ہائی ہائی پھر جالی یوں اگاں فریشت اے جبان کے کھڑے کی تارانو تیرا پلا ہوئے پردیسیان کیوں چومن جلی دیا تارانو ہونا خاص فریشت ہائی کھونا ہونا خاص فریشت ہائی کھئی ہور بھی پہرے دار انے ہونا نبی دین سفن ہو تو وڈ سردار سردار نے دیگ دا بہرام جس ڈنگ جلے سیدار اندر کھو سبان اللہ پھر کھو سبان اللہ سجے سجے پاسے سیدار 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 جس سیدار جلے سیدار اندر سفن بین سی ڈنگ اور سا ڈنگ نی تی تا گار اندر میاں تو سیدار زیدار روی چکی چم او سید شاہ پر آران تیرا پلاہ میں پرد سیاں کیوں چمن جلی دیا تاران کھبے پاسے عمر بہادر او چمن کسے ننی دین تا جڑا نبی دا نفی سلام اندر جڑا نبی دا نفی سلام اندر او جگڑا عمر مکین تا مونال نی جگڑا مکین تا بھوک عظم اوئے کون سی او مونال نی جگڑا مکین تا او ورط دائے تیرا بھلا ہوئے فرد سیاں کیوں چمن جلی دیا تاران چھٹ اپ دس مد راز سارے ایک مومن والا را پھڑی بمکار ہوئے یا روزے تے تو دم دم نبی درود پڑی بمکار ہوئے یا روزے دیں تو دم دم نبی تے درو دو پڑی جڑا جڑا دم دم نبی تے درو دو پڑی ہائے ہائے آجدہ دم نبی تے درو دب پڑی بمکار دائیرہ بگون گاران ایس تو عمل نہیں جی پہلے گلے دب بات دی درود باگ مو اپنا ممول بنا لو دنیا وین دی رہ جائے گی انویں نامال کتھو ملے دنیا وین دی رہ جائے گی انویں نشان کتھو ملیے دنیا وین دی رہ جائے گی لیران بیران کتھو یانے دنیا وین دی رہ جائے گی ڈاکٹران جواب دیتا سی شفاہ کتھو ملیے اور درود باگ پڑی نہیں کسی اللہ والے کسی نے پوچھے کام یا بی در راز در سو جو شیدی لوڑ پہ دی نبی تذکرہ اہل بی دا بی انشاءاللہ کنو سواب میدہ رہ گا پانچ ٹیم دی نبی پڑو درود باگ اندے ویچ بھی آئے گا چل دے پھر دے درود باگ پڑو اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجد درود باگ پڑو سرکار سونے پیغمبر آکھے یا میں قیامت نو باگ پھڑ کے جنت اللہ جام اللہ منو تی تی درود باگ پڑن دی تفیق دی بس اندہ مجن سو سنایا علماء دی مجود گی رب آنا تک بل مین اللہ جی قبور فرمال آلو ان باقی علماء دی حتابہ سنو انشاء اللہ زندہ رہتے پھر قدیسی وآخر دعوانہ ان الحمد اللہ رب